لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گناہوں سے حفاظت کی مجرب دعاوں کے زمین میں نزہت المجالس میں ایک روایت آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک صحابی رونے لگے آپ نے فرمایا آج اگر تمام گناہگار اس محفل میں ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے مثل ہوتے تب بھی اس کے رونے کے باعث ان تمام کی بخشش ہو جاتی کیونکہ فرشتے دعا کرتے ہیں الہی رونے والوں کے باعث دوسرے لوگوں کی بھی بخشش فرما دے جنہیں رونا نہیں آتا اگر کبھی نادانی میں کوئی غلطی ہو جائے تو پھر فوراں توبہ کر لینی چاہیے انسان خطا کا پتلا ہے ظاہری اور باطنی اصلاح کی ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے وہ میں آج آپ کو سکھاتا ہوں اللہم اجعل یومنا خیرًا من امسنا وغدانا خیرًا من یومنا اللہم اجعل یومنا ہمارے آج کے دن کو خیرًا اچھا بنا من امسنا کل کے دن سے وغدانا اور ہمارا جو آنے والا کل کا دن ہے خیرًا اس کو بہتر بنا من یومنا اللہم اجعل یومنا خیرًا من امسنا وغدانا خیرًا من یومنا اے اللہ ہمارے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنا دیجئے اور ہمارے آئندہ کل کو آج سے بہتر بنا دیجئے وما علینا اللہ البلاق ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں